دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکہ کھایا دیکھو ارسلا نے بتایا ہے کہ احمد نے کائنات کی ماں کو مارا پیٹا تھا اور وہ اس ڈر سے شہر چھوڑ کر چلی گی ارسلا نے اس بات کو راز میں رکھا کم از کم کومن کو تو پتا ہونا چاہیے اس کا حزبنٹ کیا کر رہا اور کیا نہیں کر رہا ارے میری بچی سے بتمیزی کینا تو مجھ سے پورا کوئی نہیں ہوگا اچھا تو میری بہن کسی کی بچی نہیں تھی مکار لالچی لوگ چھوڑا ایڈر چھوڑا ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کچھ نہیں پتا بیس ان فارم تو گایا کیسے یہاں پہ او بی بی اس گھر کو مٹی نہ کیا نا تو میں اپنی ماں کا نہیں دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکہ کھایا پتا نہیں کیا کیا بول آیا وہاں پر جا کر اسے پتا بھی نہیں ہے یہ کیا کر رہا ہے اپنے سا میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی بہن کے لیے کیا ہے سمجھے کیا میرا آپ نہیں ہے کیا میں اپنی بہن کو اس کے گھر میں خوش دیکھ سکوں میں آپ سے معافی مانگتی ہماری وجہ سے آپ کی ذات کو جو بھی تکلیف پہچی اس کے لیے ساری ہرے تم کیوں معافیہ مانگ رہی ہو تم میرے اچھے بورے کا سوچنا من کر دو پلیز میں تھک گئی ہوں آجز آگئی ہوں گھر بھی سمالو اپنی بیٹی کو بھی دیکھو ابھی تمہاری گنڈا کر دیاں بھی جھے لوں احمد ٹھیک ہے وہی صحیح ہے کامی کامی غریب بھائی کی محبت بہن نہ سمجھے تو بندہ کیا کرے تم ہی بتاؤ مجھے میرے دل پر کیا گزری ہوگی جب وہ سب لوگ میرے سامنے تھے جن کی وجہ سے احمد نے میری بڑی ماں کو پٹوایا میں اپنی بہن کو اچھا مستقبل دینا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں وہ عزت سے زندگی گزارے تو میں کہا غلط ہوں جس لڑکی کا کوئی گھر نہیں ہوتا اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی جھاؤ آپ جھاؤ کوئی کسی کا نہیں ہے سب جانور ہیں جنگل ہے یہ جنگل میرا بس چھلے تو میں احمد کو جان سے مار دوں بلکہ میں اسے جان سے مار دوں گا مار دوں گا میں اسے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ انہیں بلا کر بات کی جائے ہمیں یہ شادی نہیں رکھنے اس کے بارے میں کومل کا کیا کہنا ہے کومل سے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک پار احمد سے پوچھ تو لیں احمد سے کیا پوچھا ہے اس کا کیا ہے تبارہ بھائی اس کے گھر میں بچی پیدا ہو چکی ہے احمد بیٹھا ہی وہاں پر اسی لیے ہماری بچی کو بھی لٹکایا ہوگا ایسے ہوتے ہیں شریف لوگ میں تو اپنے بچی کو کبھی نہیں بھیجوں گا نیچ چھوٹا گئے چھوٹا تو بھتیجہ آپ کبھی ہے اب میں اس کے کیاریکٹر کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤ دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات میں نہ اُلچیں تو بہتر ہوگا میری حادی سے بات ہوئی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کا بھائی جو ہے وہ پاگل ہے دیکھیں حادی تو آپ لوگ کے گھر کا بچہ ہے وہ میرے گھر کا بچہ نہیں ہے مجھے اس کا نام بھی نہیں سننا لیکن انگل بات سنے دیکھیں ہادی کا اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ میرا موضوع نہیں ہے ہم ان کے گھر جائیں گے اور بات ختم کر آئیں گے بس ہیلو جی میں آپ سے پوچھنا جاتا تھا کہ آپ کے بھائی کاریت سے واپس آگئے ہیں نئی کیوں کمی کوwer صنعز ہم �و کی ہے جو ہر kter خمائے امو ٹا فن کی ہے تو وہ فون نہیں اٹھا رہی امام اپنی جگہاں آراز ہے وہ کوئی ساتھ لے بھی اوہ ٹا فن و بنھا bar منا باتقت قوی سے آہ ملای ہے تمہاری کیا کسی سے کوئی بات ہوئی ہے ایرہ کے عزمن کے علاوہ کوئی مجھ سے بات ہی نہیں کر رہا لگتا ہے سب ہی مجھ سے خفا ہے گیادہ مہبان کامی کو بہت سنائی ہے میں نے وہ ایک بکھرا ہوا سا گھر لگتا ہے جس کی فانڈیشنز کو احمد نے ہلا کے رکھتی ہے اور اس کا بھائی مجھے ایک ڈسٹرپڈ اور ناخوش انسان لگتا ہے خاندار میں کوئی انہیں مو نہیں لگاتا نہ اپنی تقریبات میں بلانا پسند کرتے ہیں وہ بیچارہ اپنی عزت کو بحال کرنے میں لگا ہوا اور ایسے لوگوں کو تنکے کا سہارہ ہی کافی ہوتا ہے یہ کہانی ہم بہت لمبی ہو گئی ہے اسی لئے چچا احمد سے وہ ملک کو طلاق دلوانے جا رہے ہیں تم پلیز اس سب سے دور رہنا اب یہ بانڈا پھوٹ گیا اب جو بھونا ہے وہ تو وہ کے ہی رہے گا کومل کیا چاہتی ہے کومل نے کیا چاہنے اس کی چاہت کی کبھی کسی نے پرواہ کیے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر کے رکھتی سب نے اب جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کرے کیا فرق پڑتا ہے موسیقی 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 کہ وہ تمہاری رحمت کی طلاق کنا دیں گے تم سن رہی ہونا میں کیا کہہ رہی ہوں مجھے لگتا ہے تمہیں کائنات سے خود ملنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ اصل معاملہ کیا ہے آباز آرہی ہے تمہیں کومل چھے کسی سے بات نہیں کر نہ ہے کسی سے مبینی نہ سچ اس سے بہت کربا ہوں سکتا ہے کیا کر رہی ہو تم کومل یہ تمہاری زندگی ہے تم چاہتی کیا ہو آخر چھا پر زندگی میں کوئی انٹرس پلی تمہارے لئے یہ ہی اچھا ہوگا کہ تم اپنے لئے کچھ اچھا نہیں ہے کچھ بھی اچھا نہیں ہے آپی کوئی بھی اچھا نہیں ہے جو بورا تھا تو بورا ہی تھا جو اچھا تھا بھی بورا ہو کیا یہ میں سوچتی ہوں نہ بڑا بتلانے دنے سے تو اچھا تھا ہاتھی میرا کتل ہی کرتے تھا وہ یہ سوچتا تو ہوگا نہیں کومل اگر میں تمہاری جگہ ہوتی نا تو میں احمد سے بات کر لیتی پھر تمہیں ہی شکا نہیں ہوں کسی سے کوئی بات نہیں کر گی اببو نے احمد کو فون کیا تھا اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے کسی سے بات نہیں کہیں اگر اببو کو لبتا ہے کہ مجھے اس سے الگ ہو جانا چاہیے تو وہ ٹھیک ہے تمہارا گھر باہر ہے کومل تم کیسی باتیں کر رہی ہیں اببو کو تم اتنا بڑا فیصلہ کرنے کی اجازت دے کیسے سکتی ہو میرا تو کوئی گھر نہیں ہے آپی اب شاید ہوگا بھی نہیں آپ کو ایک بات بولوں اچھا احمد نے خطی نے برباد کیا ہے میں اس سے پیار کرتی اس کی عزت پہ احمد کو ہاں کہتی ہیرے پاس لکھ تو وہی راستی تھی یہاں تو میں اوپر سے کھوٹ جاؤ میں احمد کی وجہ دو راستوں میں میں نے خط کیلئے مات کا ہی انتخاب کیا میری رکستی تھوڑی نہ ہوئی مجھے تو قبر میں اتارا کیا ہے شیک سب کچھوں میں جھیل رہینا یہ قبر کا عذاب سہدھی رہے مٹی نہیں ڈالی تو وہ بھی ڈال گا بڑھنے فاتیا تم بیٹھاو کیسے ہو یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ تب کوئی کچھ بھی کہے گا اور آپ لوگ مان لیں گے بیٹھا تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے کوول کی اببہ تم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے اگر انہوں نے تب یہاں دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی تو آنے بھی جائے کیونکہ میرے لئے تو ان لڑی قیامت آ چکی ہے مجھ سے تو سب کچھ چند جائے گا میرے پاس تو کچھ نہیں رہے گا یہ یہاں کیا کھن ہے ہمارے عمد کیسے ہوئی یہاں دکھیں دیکھئے سر میں جانتا ہوں کومن آپ کے بیٹی ہے پر وہی بیٹی میری بی بی دنیا کا کوئی بھی قانون مجھ سے ملنے سے نہیں روک سکتا چلے جاں میرے گھر سے کومن سے ملے بغیر اس سے بات کیے بغیر میں تو نہیں جاؤں بس ہے اور آپ سے ریپویسٹ ہے بیچے مت آئی رہ کیونکہ میں آج کسی بتتمیزی کرنے کے موٹ میں نہیں محمودہ اندر آؤ تم اندر مت آنا میں بات کر کے آن کومن میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور سچ کہہ رہا واقعی بہت پیار کرتا ہوں تم سے اور کومن میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا نہیں کوئی دھوکہ دیا ہے دھوکہ تو مجھے کائنات نے دیا ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کا میس کیا رج ہو گیا ہے اس کے بھائی نے بھی یہی کہا تھا نہ کہ یہ کہ میں کوئی تصویہ کرنے کے لیے ان کے پاس جا رہا کومن کومن اگر تم ابھی میری بات پر یقین نہیں ہے تو تم خود کائنات کے گھر جا کے دیکھ لو پوچھ لو اس سے پوچھ لو کہ سچائی کیا ہے کومن میں تو اس کی شکل سے بھی نفرت کرتا ہوں کبھی دیکھنا بھی نہیں چاہتا اس سے کیونکہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں اور دوسرا وہ اس کا گھٹیا بھائی بھول لفنگا تم تو میری جگی ہو اس سے اے میری طرف دیکھو یار تمہاری اور اس کے ایک بیٹی ہے احمد ہاں یہ سچ ہے پر سب سے بڑا سچ یہ ایک ہوں کہ یہ دل تو بس تمہیں ہی چاہتا ہے تم ہی چاہیے ہو مجھے ہس اے بھول کیا کہہ رہا ہے یہ لڑکا تم سے میں وہ ہی کروں کی جو میرے پوچھا ہاتے ہیں مجھے تم میں اور تمہارے ساتھ رہنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تم جا سکتے ہو سن لیا تم نے اب جاؤے ہاں سے سن لیا سر اور آپ بھی ایک بات اچھے سے سن لیا کہ آپ کی پیٹی کے لیے نا بہت کچھ چھوڑا ہے نا ایک سے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑی کسی نے تم سے نہیں کہا تھا کسی کو چھوڑنے کے لیے اب جاؤ عرormuş بچھوڑی بچھوڑی میووووbsی موسیقل میووووے یجی تریکھوڑ ی Rash ping اٹھو mats بچھوڑی موسیقل کامران احمد بات کراؤ تم چاہتے تھے نا کراچی واپس آ جاؤ کراچی میں ہی ہوا اپنا ایڈریس بھیجو ملے آتا ہوتا کامران احمد بات کراؤ تم چاہتے تھے کامران احمد بات کراؤ تم چاہتے تھے مجھے یہی امید تھی تم سے اور جان تک بات رہی کائنات کی تو صرف کالیگ ہے میری لیکن تم سیف ہو مجھے اس سے دادہ اور کچھ نہیں جائی ہے تم میں میری سیفٹی سے خوشے ملس گیا سوس وچہ اب تواری خوشے میں خوشے نہیں ملس گیا اور ملے گی بکشن امینگ دوسرے کے اینکاں تم جانتے ہو جتنا ایت منان مجھے احمد کو چھوڑ کر ہوا اسی کہیں از آگا کوف تھے جو تم سے مل کر ہوں ایتا نکھا سیلات دماستہ کرنے کی کوشش مد کل تمہاری حقیقت مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کلوی بہم کچھ تم دیکھوں میں کتھتے کیا ہوں کیا پاپواس کر کے آیا ہو تم میرے سزورال میں میرا بس چلتانہ تو آگ لگا دیتا کام کی بات کر اندر تیری بچیوں سے لے اور شاٹ ہو جا اور وہ جو وقیل کرنا ہے جو کاروائی کرنی ہے کر کے ختم کرو اور تم ہی سے بات کر رہا ہوں کیونکہ ماں نے کہا تھا اور نہ تمہارے جیسوں کو سبق سکھانا آتا ہے مجھے اچھا ایسا ہے تو جاؤ تمہاری بہین میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مجھے پھر اب؟ اب تو بالکل نہیں ہے دیکھنا یہ دوسری لومڑی بھی چھوڑ دے گی تمہیں تمیز سے بات کرو کامی تمیز سے جو کاروائی کرنی ہے جو کرنا ہے میں کر لوگا اس کے بعد اگر مجھے میری فیملی کو تم نے زہا سا بھی ستا ہے تو تمہیں تمیز میں اپنے ہاتھوں سے سکھاؤں گا پھر کیا بات ہے؟ گھر بڑا چا مکرہ ہے تیرہ مجھے 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 اس پہ سائن کرو ہمیں یہ رشتہ رکھنا ہی نہیں ہے کمش ماما ماما کیا ہوا خود اوپر نہیں ہے کیا یادنا کہاں گئی یہ آپ غلط کر رہے ہیں احمد سب کچھ چھوڑ کے کومل کے لیے یہاں پر آیا ہے احمد تلاک کے پیپر ہے اس پہ سائن کرو ہمیں یہ رشتہ رکھنا ہی نہیں ہے احمد کے ساتھ ہی رہنا ہے کیا احمد آپ پلیز واپس چلے جائے میں کسی بھی پریشر کی بغیر احمد کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر کیا ہوں کومل تم یہاں نہیں کومل تم نے بالکل صحیح کیا ہے اسے بھی یہ گھر تم آرہا ہے تو فیصلہ بھی تمہارا ہی ہونا چاہیے اسے یہ پیپر بھی سامنے ہی ہے تم کہو گی نا تو تو وہ بھی سائن کر دوں گا جب فیصلہ ہو ہی چکا ہے تو پھر اس کاغذ کی کیا اہمیت ہے اپو پہلے ایک پہر میری جو پاتل تم کیا لینے آئی ہو یا مزے اور کیا پلیز ہرا چچی مجھے کچھ بھی کہہ سکتی ہے وہ بڑی ہیں رہی بات کومل کی تو وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے کومل تمہیں اتنی پیاری ہوتی رہا تو اس کی دشمنوں کے لیے انصاف کا جھگڑا نہیں کر رہی ہوتی تو ابھی تک تو عدل ہوا ہی نہیں ہے جس دن ہوا اس دن سب کٹیرے میں ہوں گے ہلو یہ میرا گھر ہے عدالت نہیں ہے یہ عدالت کہیں اور جا کے لگاؤ اگر تم کر سکتی ہو کچھ میری کومل کے لیے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں امی یہاں بھی کتی عجیبات کر رہی ہیں گھی ڈال کر تماشا لگانے والوں سے مدد کی امید نہیں کرتے میری بچی مر گئی ہو مستقفار توبہ کریں کوئی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے ابھی جفنہ کے آ رہا ہوں ربو ابھی آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ احمد کے گھر لوٹ گئی ہے یا اللہ اللہ پوچھے گا تم سے حادی حادی کیوں آپ نہیں چاہتی تھی کہ وہ لوٹ جائے تم تو اس وقت پلیز یہاں سے چلی جاؤ موسیقی 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 ہلو ہلو تم نے دیکھا حادی کیا کیا کامل نے کیا کیا اس نے باتا نہیں اب مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا ہوگا کیا ساری چیزوں کو نہ انٹا سیدھا کر کے رکھ دیا ہے اس نے پتا نہیں چچی کیا بولیں گی چچا کیا بولیں گے امی بیوچاری اپنی طرف سے پریشان ہو جائیں گے ہر چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہے لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے خاص طور پر چچی اب میں جو بھی کہہ دوں ان کو کچھ بھی ہوگا میرے کہنے سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا مائے گاڈ یہ کیا کیا اس نے یہ تو اچھا نہیں ہوا تم اب تیار ہو جا کیونکہ سارا نزلہ اب تم پر اترے گا چچی بہت غصے میں ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے مجھے پرواہ ہے تو اس چیز کی کہ کامل نے ایسا کیوں کیا ارسلہ آپ ہی سمجھاتی اس کو حادی میں کیسے سمجھاتی مجھے سمجھانے کا موقع ملتا تو تب نا اس نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا کیا کر سکتی تھی میں اچھا میں آ رہا ہوں اس بار ارادہ پکا کر کے آئیوں نا گھر سے تم چی چلو اچھی بات ہے اب ادھر ادھر منڈلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے تو تمہارے تیور نہیں لگتے گھر بسانے والے لیکن کوشش کرو کہ گھر بس جائے تمہارا میں میں کوشش کروں گی اچھا کچن کا بڑا بورا حال ہے میری آج طبیعت بہت خراب ہے میں سفائی سوئی نہیں کر سکتی ذرا اس کو دیکھ لینا سلہ بھی امتحان کے لیے پیڑ رہی ہے اچھا سا کھانا بنا لو کوئی سوپ بنا دو میری طبیعت خراب ہے اس دن کی طرح نہیں گندہ کچھا پکا کھانا جو بنا اچھا کہ تمہیں موں پہ بھینکا تھا میرے مجھے ہاں مادی آپ کی بھی ٹرہ 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 کی تیاری خیر ادھان کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے چہر کر سکتے ہیں نہیں میں بالکل ٹھیک تھا تانکیو دیکھیں ہاں دی ہم دوست بھی ہیں اور دوستی نبھانا صرف آپ ہی کو نہیں آتی کائنات بات صرف دوستی کی نہیں ہے خیر ہم بات ہے نہیں باتا بات ہے شکریہ خیر تم یہاں میری محبت میں لوٹکی آئی ہو یا کسی کی نفرت میں مردوں کو فیٹ نہیں پیٹھتا محبت ہو یا نفرت اتنے دنوں باد مل رہا ہے کبھانا جاں سرا حس کے پیار سے ملتی تو اچھا لگتا مجھے انہی مجھے گھر والے ہی کریں گے نا چلو کوئی بات نہیں تم جاؤ جا کے اچھے سے تیار ہو کیا ایسے ہی جیسے مجھے پسند ہے دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکہ کھایا تیری آنکھوں میں لکھی بات سے دھوکہ کھایا اے محبا اے محبت تجھے سینے سے لگایا تھا کبھی کیسے تم ہے کی کیسے تم ہے کی چاچا چاچا کیسیت چاچا آپ مجھے بات تو کریں آپ چاہے مجھے کوسیں مجھے بورا بھلا کے مجھے ڈانٹیں لیکن کاموش نہ ہوئے اس طرح چاچا آپ اب با کے بعد آپ یہ میرا سب کچھ ہی ہے چاچا اے سار کی چھتا ہے آپ میں آپ کی ناراضگی پرداشت نہیں کر سکتا پلیس لو اس سے بات کریں انہیں بتائیں آپ اس سے کیوں ناراض لیکن کوئی بات تو کریں چاچا تم تم کیا کر رہے ہو یہاں ان کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے اگر انہیں کچھ ہو گیا تو خدا نہ خاصتہ سچی آپ لوگرشی باتیں گھر بھی گھرشے لیتے ہیں چپ کر جاؤ تمہارے یہ ڈرامے بہت سننی ہیں میری بچی آج جس حال میں ہے نا اس کی وجہ صرف تم تم اب کیا چاہیے تمہیں ہم سے تم نے تو حادی میری بچی کو بری طرح پسا دیا ہے تمہیں سب پتا تھا نا اس کی بیٹی ہے کائنات سے اس کی طلاق نہیں ہوئی لیکن کومل سے بدلہ لینے کی آگ میں تم نے یہ راز ہم سے چپائے رکھا سب تمہارا کیا تھا رہا تمہاری بدلہ لینے کی آگ ہمیں کھا گئی ہے حادی یوں بار بار یہاں ایسے آنا میرے لیے ممکن نہیں ہے کامی آسان نہیں ہے بار بار میرے گھر آنے کی دھمکی دینا بھی بند کرو تو میری فیملی ہے ماں تو آسانی سے آ جایا کرنا کامی کو بھی ایسی باتیں کرنا پسند نہیں ہے بجا ہونی چاہیے نا کامی وہ نہیں ہے اور پھر کائنات کو پتا چلا تو الگ نگلی دکھائیں گے سب بتائیں کیا بکواز بند رکھ اپنی اپنی بیٹی کو اپنی ذمہ داری کو یہاں سے اٹھا پر رہی بات کائنات کی تو وہ معاملہ ہم دیکھ لیں گے جلدی کوئی فیصلہ کرو احمد بابو پرنا کامی کرے گا فیصلہ یہ فیصلے اتنی جلدی ہوتے نہیں ہیں سوچنا پڑتا ہے سوچنا پڑتا ہے اور تمہیں چھائے پانی یاد ہے اینا آبی بھی بہنوں یوں تمہارا کامی 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 کر اچھا سٹ کیا ہے لگتا ہے سیلری ایٹس ہی مل رہی ہے ہیڈ ہے ہیڈ اپنے دپارٹمنٹ کی ہیڈ اور یہ نوکری کان کیسے لگ گئی وہ ہاتھ لگ گئی بس کابل ہے بہت میں اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ پچھلی نوکری اتنی خاص نہیں تھی لے دیکھ لے خودی خود اچھا ہے چلو پانی کے لیے میں چلتا ہوں لیکن جو کہہا ہے نا اس کے بارے میں سوچنا ضرور نہیں تو کام کامی میں سوچ رہا ہوں کرتا ہے کرتا ہے موسیقا موسیقا ہم سب خیریت تو ہے نوٹس آیا ہے تو اس میں کیا آیا نوٹس تو آتے ہی رہتے اگر واجبات ایک ہفتے میں ادان آنے کی ہے تو ہمیں باہر نکال کے پھینک دیں گے وہ سارا ایڈوانس جو تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے باتا نہیں کس مسیبت میں پسا دیا ہے تم نے ہمیں ارے اب اس عمر میں میں یہ نوٹس بھگت آتا پھر ہوں گا میرے بیٹے کا کیا قصور ہے اس میں کہتے ہیں دھان تو لڑکی کے نصیب سے جڑے ہوئے ہوتے اب وہ نصیبی تا تھنڈا ہے کہ ہرہ بھرہ جھار جو ہے وہ سوک گیا ہے کیا کرے اممہ کبھی کوئی موقع جانے بھی دیا کرو میں کہہ رہا ہوں نہ میں کچھ کرتا ہوں اس طرف سے بھی نہ کوئی امید نہیں رکھ سکتے ہم دیکھیں وہ لوگ پہلے ہی بہت کر چکے ہیں ان سے میں کچھ نہیں کہنے والا کہنا پڑے گا بیٹا حادی اگر کچھ نہیں کرے گا تو ہم بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے بیٹا ہم جائیں گے کہاں اف اللہ کیا نصیب لے کیا یہ لڑکی لوگ تو جھولی بھر بھر کے جہیز دیتے ہیں جائیداد دیتے ہیں اور یہ لڑکی ایک خالی سوٹکیس لے کے گھوم رہی ہے ادھر توبہ توبہ کیا ہوگا بس بس میں نے کہاں ہمیں کچھ کرتا ہوں اسلام علیکم اممہ 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 اتنی دیر سے گوڑیا رو رہی ہے آپ کو آواز نہیں آ رہی بیٹا بچے تو روتی ہی رہتے ہیں میں ذرا کامی کی پسند کا قیمہ بنا رہی تھی ہو سکتا ہے کہ اس کا ڈائپر گھیلا ہو تب ہی رو رہی ہو چیک تو کر لیتی اممہ اور کیا کیا کروں میں مجھ سے یہ ڈائپر وغیرہ چینج نہیں ہوتے میرے آرام کرنے کے دن ہے خود تو تم روز روز چلی جاتی ہو باہر اور آکے حکم چلانا شروع کر دیتی ہو کہ یہ کیوں نہیں ہوا وہ کیوں نہیں ہوا آپ جانتی بھی ہے کہ بیمار ہے زیادہ دیر گھیلی رہ گی تو تھنڈ لگ جائے گی سے اممہ بیٹا یہ سب کچھ بچوں کے ساتھ لگا رہتا ہے اور یہ ڈاکٹر کے بہانے ہیں ایک پیسہ کمانے کے اور کچھ نہیں ام سوری اممہ میں جانتی ہو اتنا بھی آسان نہیں ہے ایک بات بتاؤ مجھے یہ لڑکی کس لیے رکھی ہے تم نے کس کام کیے جب سارے کام مجھے ہی کرنے پڑتے ہیں تو دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکہ کھایا دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکہ کھایا تیری آنکھوں میں لکھی بات سے دھوکہ کھایا اے محبت اے محبت تجھے سینے سے لگایا تھا کبھی کیا ستم ہے کہ کیا ستم ہے کہ کیا ستم ہے کہ تیرے ہاتھ سے دھوکہ کھایا کیا ستم ہے کہ تیرے ہاتھ سے دھوکہ کھایا